اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سامافزیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سی ایش تی وی آج ہم آبد مارکٹ میں لیکٹرو سینٹر پر مجود ہیں دو ہزار اکیس کے ڈی سی انوالٹر سیونٹی فائیو سے ایٹی پرسینٹ سیونگ کرتے ہیں جہاں آپ کا بیس ہزار بھی لاتا تھا لیکن اب تین ہزار روپے آئے گا ہم چودر ندیم حیدر سے پوچھتے ہیں کہ اس کی ریزنز کیا اور ساری سپیسفکیشنز بتاتے ہیں ڈی سی انوالٹر کی کین وڈ کا ڈی سی انوالٹر ہے اور بھی ہائر کا ہے اورینٹ کا ہے سارے ڈی سی انوالٹر کی یہ پرائز بتاتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ بل ٹونٹی پرسینٹ کیسے آئے گا جہاں ہنڈر پرسینٹ آتا تھا اب ٹونٹی پرسینٹ کیسے آئے گا جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ الحمدللہ اچھا ہمارے ویورز کو بتائیں کہ بیس ہزار سے تین ہزار پر بل کیسے آئے گا دیکھیں جیسے جیسے موڈرن نیا ایرہ آ رہا ہے تو ڈیفرنٹ ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے زیاری بات ہے پرڈکٹ میں اپکریڈیشن ہوتی ہے سٹارٹ میں ڈی سی انوالٹر جو آئے تھے وہ تھرٹی سے فورٹی پرسینٹ انرڈی ایفیشنٹ ہوتے تھے لیکن اب جیسے جیسے دوزار بیس میں دوزار اکیس میں سیمٹی سے لے کے ایٹی پرسنٹ تک انرڈی ایفیشنٹ ڈی سی انوالٹر آ چکے ہیں یہ بلکل نئی ٹیکنالوجی ہے یہ آپ کے پیچھے تمام ڈی سی انوالٹر دوزار اکیس کے موڈلز لگے ہوئے ہیں ان میں ڈیفرنٹ کمپنیز کے انوالٹر ہیں میں آپ کو کچھ کمپنیز کے انوالٹر جو ہیں ان میں کی فیچر جو ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیسے انرڈی ایفیشنٹ ہے اور ان میں کیا کیا نئی فیچرز ہیں نئی معلومات ہیں کینوڈ کا یہ ایسی ہے ڈیٹن یہ ڈی سی سمارٹ انوالٹر ہے اس کے اگر بات کی جائے تو اس کی جو پرائس ہے یہ نائنٹی سے نائنٹی فائیف تھاؤزنڈ ہے یہ سیمٹی فائی پرسنٹ تک انرڈی ایفیشنٹ ہے جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کا پہلے بھی لاتا تھا تیس ہزار تو اب یہ میرے خیال میں کوئی میکسیمم پچیس سو تین ہزار یا پینتی سو تک یہ بریک لگائے گا اس میں یہ سیمٹی فائی پرسنٹ انرڈی ایفیشنٹ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس میں یو وی ایس لائٹ ہے یو وی ایس لائٹ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی جرہ سیم کچھ لائٹ ہے جو آپ کے روم میں آٹموسفیر ہوگا اس میں جو جرہ سیم وغیرہ ہیں جو نون فریش ایر ہے جب اس سے سرکولیٹ ہو کے آئے گی تو اس میں سے جو جرہ سیم ہے وہ ان کو کل کرے گا یہ ایک بہت زبردست قسم کا فیچر ڈالا ہے اس کمپنی نے دوہزار اکیس میں کون سی کمپنی زیادہ چل رہی ہے اور ایسی کی تھرو کس کی زیادہ ہے زیادہ چلنے کی بات کی جائے تو آج کل ہائر کین ووڈ اورینٹ اور اس کے علاوہ گری جو ہے وہ تو ورلڈ فیموس ہے کہہ لیں یہ کمپنی زیادہ تر پاپلر ہے جن میں اگر تھرو کی بات کی جائے تو یہ جیسے اورینٹ ہے یہ اپنی 50 فیٹ تک ایر تھرو جو ہے وہ کلیم کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ پھر اورینٹ کی اگر بات کی جائے تو ہم اس میں دیکھ رہے تھے کہ 75% ہے اس میں یہ اپ ٹو 80% تک انرجی ایفیشنٹ یہ دے رہے ہیں اس میں بیسیکلی کمپریسر اور اس کا جو فین ہوتا ہے آؤڈڈور انڈور دونوں ٹوٹل ڈی سی انورٹر میں ہے اس لیے یہ انرجی ایفیشنٹ ہے اس میں ایک ایک ایکسرا فیچر یہ بھی ہے کہ یہ وائی فائی والا ہے مطلب آپ اس کا ٹمپریچر یا اس کو ٹوٹلی کنٹرول موبائل کے تھرو بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کا وائی فائی فیچر کے ساتھ دیا ہوا ہے گار میں ایسی کی سروس کیسے ہم خود کر سکتے ہیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک بہت ہی آسان سا طریقہ ہے کہ اگر آپ اس کا یہ فرنٹ ڈور دیکھ رہے ہیں یہ اوپن ہونے والا ہے یہ بیسیکلی اوپن ہو جاتا ہے یہ اس کا فرنٹ جو ہے اس میں پھر دو فیلٹر لگے ہوتے ہیں وہ فیلٹر بیسیکلی آپ کی جو ایر ہے اس میں جو بھی رسٹ وغیرہ ہے اس کی وجہ سے آپ کی تھرو جو ایر ہے وہ کم مانا شروع ہو جاتی ہے تو آپ کو میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ پندرہ سے بیس دن میں ایزی لی اس کو اوپن آپ سائیڈوں سے پکڑ کے کر سکتے ہیں آپ اس کا جو ہے وہ نکالیں فیلٹرز ان کو ایزی لی آپ واش کر کے دوبارہ فیلٹر لگائیں کہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو کولنگ پرفارمس ہے وہ بھی انکریز ہو جاتی ہے اور اس کی لائف بھی ہمیشہ انکریز رہتی ہے یہ روم کو کتنی دیر میں کول کر دیں گے بیسیکلی آپ کو پتا ہے کہ یہ بلکل سمارٹ انورٹرز ہیں نیو ٹرکنالوجی ہے ایز کمپیر ٹو جو پرانے ایسی ہیں ان کی نسبت یہ بہت زیادہ ان کی پرفارمس اچھی ہوتی ہے ایک تو ان کی تھرو بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ انورٹر سے مراد ہی ہے ڈی سی انورٹر کہ یہ آپ کا جو روم ٹمپریچر ہے وہ اس کو اس نے بہت جلدی اچیو کرنا ہوتا ہے اس کی جو میں اگر سیکونس بتاؤں تو یہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم اسے آن کرتے ہیں اگر ہم سکسٹین پہ آن کرتے ہیں تو اس نے اپنا پوری پرفارمس پورے زور سے یہ سٹارٹ اپ لے کے آپ کا جلدی زیادہ کولنگ کر کے سکسٹین پہ یہ ٹمپریچر لے آئے گا اس کے بعد پھر یہ ایسا ایسا اپنی موٹر اور فین وغیرہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا میکسیمم پندرہ سے بیس منٹ میں آپ کا فل روم سکسٹین پہ لے آئے گا یہ ایک بہت ہی زبردست چیز ہے جس کی وجہ سے یہ انرجی سیمگ ہوتے ہیں اگر پرائس رینج کی بات کی جائے تو ان کی پرائسز کیا ہے اگر ایک ٹن ڈی سی انورٹر کی بات کی جائے تو وہ منیمم ہمیں ففٹی فائیو تھاؤزنڈ سے لے کے وہ سکسٹی تک سکسٹی ٹو تھاؤزنڈ تک ایک ٹن کا ڈی سی انورٹر مل جاتا ہے اگر ڈی ٹن کی بات کی جائے تو ہمیں یہ منیمم سیمٹی تھاؤزنڈ سے لے کے یہ ڈیفرنٹ پھر کمپنیز اور فیچرز کے بحاف پہ یہ نائنٹی اور ایک لاکھ تک بھی ان کی پرائس ہے اس حساب سے ان کے فیچرز بھی ایکسٹر ہوں گی امید ہے آپ کو ویڈیو بہت پسند ہے یہ ہوگی ایسی ڈی سی انورٹر کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی پرائسز بھی آپ نے سنی اور ساری انفرمیشن آپ نے جان لی اور اس کے علاوہ الیکٹرونکس پرڈکٹس ایسی کی اور معلومات اگر آپ کو چاہیے آٹا گندے والی مشین ریفریجیلیٹر روٹی بکانے والی مشین اور الیکٹرونکس پرڈکٹس جتنی بھی ہے ساری انفرمیشن اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے لیکٹرو ہب اس چینل پر جا کر سبسکرائب کریں اور ساری ویڈیو دیکھنے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ